آنٹلین نے بہت اگرے ایسی اس الفاظ بولے ہیں کہ درچ کی بڑی افاق بہت بہت سمجھدار ہیں دنیا میں سمجھدار سے بہت لوگ ہیں ہر ہی بڑی دنیا لیکن دنوں کے بارے میں سمجھدار ہونا کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات گرد جی کرتا ہے ان پاکن کے پروار پر بس ایسے ہی گرد جی کو ایک کہتا ہے گرد جی کرتا ہے انکل کا باڑی ہے ان کو بہت بہت مبارک ہے آج وہ پچاس سال کے ہوئے ہیں بڑے سبھاکیا سے گرد جی کے ساتھ اپنے ایسی سیلیبریشن کرتے ہیں ان کو بھولیں جو بھی ہیں سارے انکل بیچ میں آہو ہی سارے جو چلتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ گرد جی کو بھولیں نہیں ضرورت پڑھنے پر سارے جاب رکھتے ہیں مشکل میں سارے جاب کرتے ہیں خوشی کے موقع پر جتنے بھی ہو آج انکل ہیں اس موقع میں تو یہ گرد کرپا ہے گرد جی دور دنے کی بس ایک پل یاد کرنے کی ڈیری ہے وہ بہت قریب ہیں قریب جو ہے وہی یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے جو دور ہیں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے بھی اور یہ اپنے ہاتھ میں ہے کہ گرد جی کے قریب رہنا ہے یہ ایسا صادم گروہ جی نے اڑا کے دے دیا کہ اس ستسن کو ہمارے لئے تو یاد کیا گیا ہے ستسنگت کے لئے ہمارے کا مطلب ہم سب کی تیار کیا گیا ہے گرد جی کو یہ نائنٹی فائن میں کیا گیا تو میرکو دلیت ہمیں تو گرد جی نے میرکو بولا کہ میرکو سنگتاں دیکھا ستسن کرو میں کہا گروہ جی روپ رکھا کہ نے اپنے بڑھا جائے تو یہ روپ رکھا نائنٹی فائن اکٹوبر کے مہینے میں بہت سوچ شمعت دیا ہے جو آج بھی اچھے طریقے سے چڑھ لیا ہے اچھے طریقے سے چلانے میں آپ کا یوک ہے خوشی فرق نی ستسن جو ہے یہ اکشیر بات کے روپے ملتا ہے گمی پر بھی بہت سارے دیکھا ہے میں نے میں بھی اس کے بیچ میں ہوں گمی پر بھی ستسن کرنا ہے میری آنٹی جی زنگئی تھی تو ہم نے ہمارے ساتھ کریں کو ستسن ایون منت ہوتا ہے جب اندر پہلے ہو گئی تھی تو فرمیشنس ہاؤس کا ٹھیک پانچ میں دن ستسن ایون منت ہوتا ہے گھرواڑے گولے کے ساتھ تو اس کا کیا کرتا ہے میں کہا کوئی گمی نہیں نہ کرنی گرد کا ستسن ایسے ہی شان سے کرتا ہے جیسے پہلے کرتے آیا اس کا جو یاد میں ستسن ہم نے کیا اس دن میرے کو بڑا محسوس ہوا حالانکہ عمر بھر یاد ساتھ رہا ہوں لیکن گروہ جی کا ساتھ ہونا ستسن کے سرو ساتھ ہونا میں نے اس دن بہت سارا محسوس کیا آج بھی ایک خوشی کا موقع ہے اس میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں نہیں تو ستسن میں جو وائبریشن ملتی ہیں اس کے بارے میں میں اچھی طرح سی بات کرتا ہوں گروہ جی جب سری چھوڑ گئے تو بجوگ میں کافی پریشان رہا کہاں گروہ ساتھ رہنا کہاں ایک دن بچھوڑا اور اس کا بچھوڑا جو دنیا سے سب سے زیادہ پیارا ہے خیر کہاں کوئی ایک قدم مہا پرشن ملتی میرے کو ملتی آجانا یہ تو دھیانا کی بات ہے میں نے تو میرے کو دیکھتے انہوں نے میرے پاس آتے بولا کیوں پریشان رہنے ہو گروہ جی کہیں نہیں کہیں ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے میرے اس طرح اشارہ کرتے کیا بولا جب اشارہ کیا تو میں نے ایسے دیکھا تو جھلک گروہ جی نے دکھا دی کے ہاں دیکھ لیا اس دن سے کچھ پریشانی سی ساری جور ہو گئے ہیں پھر پھر اس دن میں تلے گا اور آت کو گیارہ بجے تھے اندر سے گروہ جی نے پوش کیا کہیں گے چلے کیا پھر میں نے ٹائم دیکھا ڈیارہ بجے نہ کوئی ٹرین بھی آنے والے نہ کوئی بس آنے والے اب میں سوچ میں آ گیا کہ گروہ جی نے بولا کہ چلے بھی گروہ جی کے کامیں دینی نہیں ہیں اب ہی کے تب ہی بولا ہوا کام کرنا ہوتا ہے پھر بچار آیا کہ جب سات دن نہیں تو پھر جی کو بھی پتا ہے تو سویر پہلے ٹرین بھی آنے سے ساتھ بجے سوپر فاسٹ اس میں میں نے تیاری کرپس ٹیشن سا چلا گیا ٹرین میں بیٹھا ہم آڑا پروس کی جائے اس کے بعد اپنے کو فون آتا ہے کسی کا آپ اگلی سن ہو میں کہاں دلی آ رہے ہو میں کہاں کہ کسی پتے ساتھوران کن säger پر آئی ہے کتنے بجے آئی تھی میں کہاں آپ کون ہوں ان میں نے اپنے پراہ نام بتائے ماؤں میں کہاں چا میں کہاں آپ کیوں پوچھ رہے ہو کتنے بجے بچے دلین ہوں یا کونسی پتے ساتھوران پر آئے ہیں اس نے کہا کہ گروہ جی کا حکم ہوا ہے میں نے کہا کہ کیسے رات کو سپنے میں آئے تھے تو میرے کو بولے پھر حبیر آ گیا دوپہرے آئے گا دوپہرے آئے گا دوپہرے آئے گا دوپہرے انہوں کو سٹیشن کو لے گئے سٹیشن کو لے گا میں نے اس کے بور پہ تھوڑا سا بچار کیا کہ یہ حکم ہے بھلا گیا کا پانید اپنا ہے اس نے کہا کہ ایکزپ نمبر ایک سے باہر رانا باہر پلائیڈر پہ کھڑا ہو کے میں ہاتھ لاؤں گا وہ میں ہوں کیونکہ آپ میرے کو جانتے نہیں میں نیا جلا ہوں باہر پلائیڈر پہ ہاتھ لاؤں گا چلے گئے سمائے جیئے دوسرے کو میرا بیپ پکرہ کار گئے رکھا کہاں جانا ہے میں نے کہا میرے کو ایسا حکم نہیں ہوا کے کہاں جانا ہے میں خود ان کے آگے کے حکم کے لیے آ رہا ہوں کار میں پانچ ساتھ منٹ بیٹھا رہا پھر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا میں کل مندر لے گا گروہ جی کے پاس تو مندر جا کے پہنچا جائے گا ارزاستان کے لیبر پر میں دیکھوں دیکھا ہے تو ان کے مندر جاؤں گا تو ان کے پاس جاؤں گا ہم سلے پہ روٹین کے مطابق میں جب ہی روئی مندر جانا شروع سے لے کے آخر تک ایک چکر لگاتا تھا پورے اندر راؤں پورا لگانا ہر چیز کو دیکھنا پھر جس جس کو بولا ہے وہ کام کوئی دکھا ہے تو وہ بولا کہ اس پہ ذرا دھیان دو میں نے روٹین کے حساب سے چکر لگایا وہاں ایک بینٹ ستھا پتھر کا بڑھا تھا وہاں بیٹھ کیا کم سے کم جب دو گھنٹے بیٹھا تھا کوئی حکم نہیں پھر دو میں نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے میں نے کہا چلتے ہیں کیونکہ خر چلتے ہیں آپ کہہوں تو بھوٹے ہیں کہ یہ میں اسائٹ نہیں کیا کہ تب میرے خرچوں اپنے خردے ہیں میں نے اپنے خردے ہیں میں نے اپنے کو کہا شام کلکویے شبیر شام پنجاب میں کو پکڑا دینا چھے بچ پچھے چاہے سمجھ پر جاتی ہیں انہوں نے بیر کو پلٹ کے کہا کہتے ہیں کہ یہاں سلسنگ ہو رہے ہیں میں کیا ہاں دیں کل ایک سلسنگ ہے بار ملک کے ساڑھے بار ملک تھا آپ ایک سلسنگ اٹینڈ کر کے چلے جاؤ میں نے اس بار کو دھیان دیا میں کہ آیا ہوں کیوں جو ایک سلسنگ اٹینڈ کر کے جاؤں گی ہم سے کم جلا دیکھ لوگوں کے جو روپریکھا بنائی ہیں وہ ہی ہیں اگر تھوڑا بہتا کسی نے نہیں پتا چینج کر دیا تو اس کو ٹھیک کرا لگا تاکہ وہ جو طریقہ ہے آپ لوگوں چلتا رہے ہیں یہ ہم لوگوں سے طریقے چلے ہیں آج تک چلتا آرہا ہے آپ لوگوں سے چلتا آرہا ہے چلے کے سلسنگ ان کو پتا چلا کہ لوگوں کی رنکل آئے ہیں جو گروجی کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی خسر خسر چلتی تھی تو بھی اس میں انہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ان سے گروجی کی بات نہیں سنو میرے پونڈوں نے وہ لگتے کو اس کے بارے میں بتا ہو تو میں نے سسنگ پر سنانا شروع کیا سسنگ سناتا رہا کچھ دیر بعد کے ایک سجن اٹھے انہوں نے آکے میرے کان میں کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں میں تیاری کرتا ہوں آپ جہاں سسنگ پورا کر کے میرے کھر آ جانا میں ایک بندہ دے دوں گا وہ آپ کو لینے کیلئے آئے ہیں وہ کہا کہ تو پھٹا پھٹا مر کے چلے گیا میرے کو منجائش نہیں کی کہ میں ان کو بولوں کچھ لیکن وہ چلے گئے بندہ آ گیا میرے کیلئے ہم چلے گئے کچھ شمد کی ساتھ چلے گیا وہاں سسنگ چل رہا تھا پھر سسنگ بولنے کی سیوا کر رہا تھا تو پھر ایک بندہ اٹھا میں گھر جا رہا ہوں تیاری کرتا ہوں میں کس کو بھیج رہا ہوں وہ لینے کے لیے آئے گا وہ بھی کیا کہ چلے گیا سسنگ پورا ہوا لینے کے لیے کھڑے تھے تو پھر جانا پڑا شروع سے نا گروہ جی کا حکم اور سنگت کا حکم میں دو حکم سمجھتا ہوں جہاں سے آتا ہوں تو حکم آنا ضروری تیسے سسنگ پہ چلا گیا وہاں ایک بندہ اٹھا میں تیاری کرتا ہوں آپ آتا اس کا بندہ بھی آ گیا تیسے سسنگ پہ چلے گئے پھر وہاں سے اٹھے چوستے پر تیاری آ گیا میں نے ہاتھ چھوڑے میں کہا بھائی سار ٹائم ٹکھو گیا ہے کہتے بھی کوئی بات نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں آپ آئے کہتے چلے ساڑھے تین بچ چکے تھے پانچوان سسنگ ریڈی ہو گئے پانچوان سسنگ پہ چلے گئے جہاں میں بکا تھا سی آر پارک بہن سے بھائی سکتے چلے گئے پانچوان سسنگ پہ چلے گئے گھر واپس آتے سوچتا آ رہا ہوں کہ ایک دھنہ رات میں یہ گھر جی کی کیا لیتا ہے پانچوان سسنگ کروائی ہے میں دو ہفتے میں ایک دو سسنگ سمیں شروع ہوئے تین سٹارڈل کی بات ہے بھائی چلے گئے جا کے آرام کیا تھوڑا سا کتنے میں نے کوئے اٹھایا تو ایک سسنگ آ کے بیٹھے ہوئے میں ٹرائنکو میں سوپے پر گئے گیا تھا وہاں تو دوسرے سوپے پر وہ بیٹھے ہوئے میں اٹھا تھی تھا تو انہوں نے جاتے بجی بولا مجھتا ہے کہنے لگے کہ ساڑھے بارہ میں یہ سسنگ رکھا ہے تو آپ کو میں آنے پہ یہ بینٹی کرتا میں کہتے ہیں میں نے تو اٹھا پیرکٹلی واپس سے آنا ہے کیونکہ دماغ میں تھا کہ گردی نے بولا کہ چل کے لیے تو کس کام کے لیے گردی نے بولنا اس کام کی انتجابی اسے وقت کی انتجابی انہوں نے کہا کہ سسنگ رکھ لیا ہے آنا نہ آنا یہ آگی اور گرد کی بلدی ہے میں نے سسنگ رکھ لیا ہے میں آپ کو دیکھتا ہے گیا بہت نہ سکا کچھ وہ کیا کہ چلے گئے سسنگ پر چلے گئے سسنگ پورا کر کے واپس آیا شام کو پھر ایک میں سے ایسا گردی نے اس دن سے سسنگ شروع کرائے کہ ستائیس دن ایک دو ایک دو سسن روڑ ستائیس دن چلے ساری بات سمجھا چکی تھے اس لیے بیٹا ہے بہت ستائیس دن کے بعد میرے کو آواز نہیں ہے اس سسنگ کی بھی آنا ہے میں نے کہا کہ چلے گردی اندر چکر لگاتی اندر چلتا ہے کیونکہ میرا ایسا کو پلین نہیں تھا گردی نے آگو کی سیوہ نہیں پتا تھا کیا ہے کیا نہیں چار کے اندر پھر گردی نے اندر سے پشت کیا چل دلی میرے کو ریڈی ہوا دلی آگیا دلی آگیا تو ایک مہینہ نو دن گردی نے اندر کو دلی سسنگ میں بیجی رکھا تب سے سسنگ کا جور دلی میں جو آگیا تو اس سمجھ سے آگیا گردی کی موت سنگر آنے میں جس سے بدھوانا اسے بدھوالے جس کے خرس سسنگ رکھوانا گردی نے رکھوالے رکھا جائے گا تو جس کو سسنگ اٹینڈ کرانا ہے سنوانا ہے ان کو بھی اشارے گردی کرتے ہیں تو آپ لوگ آ کے یہاں بیٹھتے ہیں اپنی مرضی سے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی آیا اس چیز کو اپنے مند میں ضرور رکھنا کہ گردی کے بھیجے ہمارا ہے بڑے بھاگیا شالی ہوا جس جس کو اشارے ہوتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں تو اشارے ہوتے ہیں تو جا رہا ہے آن جا کے سمجھ بڑھ جائے پھر واپس آیا جب اندر چار جن میں کل گئے پانچ جن میں کل گئے اب آن کے جب اندر گھر اپنے میں میرا مند میں میں اداس بڑھ کرتا تو میں نے کہا کہ چلو چلتا ہوں پانچ جلی گردی نے راستہ ڈال دیا ہے تو چلو میں ریڈی ہو کے اس دن چلا گیا جب سٹیشن کی طرف جا رہا ہوں تو میرے اندر گھرار شروع ہو گئی جیسے جیسے ریو سٹیشن نے جید آتا گیا گھرار بڑھتی گی پلیٹ فارم کے گیا بہت زیادہ بڑھ گیا گھرار جب ٹرین آئین شروع ہوئی دیکھا ٹرین آئی ہے تو اتنی بڑھاڑ بڑھتی اسٹیوشن ریٹ فارم کے ٹرین بڑھتے لگتے کہ ایسا لگا کہ یہاں سے پتنی کچھ اوپر آکے گڑے میں پسنے بڑھا ہے اتنی بڑھا بڑھا ہے لیکن میں پھر اس کے بعد ٹرین چلا گیا جا کے بیٹھا پر میرے سے بیٹھا نہیں گیا اتنے بڑھے چل پڑے میرے سے بیٹھا نہیں گیا میرے کو ایسا لگا کہ کچھ ہو جانا میرے کو کچھ ہو جانا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے آنکھ کو سیٹل کرتی کہ بڑی کوشش کی لیکن وہ سیٹل نہیں ہو پایا اچانک میرا ہاتھ بیگ اپنے پہ گیا میں نے بیگ اٹھایا تو دور کے پاس آگے کھڑا ہو گیا شاید کوئی ہوا لگے کچھ چین آ جائے لیکن کوئی چین نہیں ہو پہلا سٹیوشن فگوارا جب وہاں ٹرین ہوتی تو میری چھلان کو اجلی پلیٹ فرم دی میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ٹرین کو دیکھ رہا ہوں اُن طرح میں ٹرین چلنے کا قائم ہوگا وہ چل پڑی جیسے جیسے ٹرین چلتی گئی وہ میری نوراٹ چھوٹی نور نور بن گیا میں نور بن گیا میں بینچ پر بیٹھ کے اس چیز کے بچارے ایسا کیوں ہوا ہے ایسے میں سب آتنے کرتا ہوں میں بھی کرتا ہوں گرجی سے ہم آتے سب کرتے ہیں میں ایسے گرجی سے بات کروں میں کہا گرجی یہ کیا ہوا سو جی ڈالپن ایک آواز جیسی اندر چیز آئی ہے ٹرین میں کیا سی چل گئی میں سمجھے اپنی مردی سے آیا گرجی نے ہکم نہیں کیا دو بار کیا ہے سب ٹھیک رہا اس بار گرجی نے ہکم نہیں کیا یہ میری اپنی مردی کا خیل ہوتا ہے کہ گرجی کا حکم نہیں ہوا تو کیسے چل پڑا شروع سے میرا جیون گرجی کے ساتھ ان کے حکم سے ہی چل دا آج ہی ایسا ہے یہ چلتا ہے ان کے حکم سے ہی چل دا اپنی مردی کو لینا پھر کشیدن نکلے پھر کولو جیتا ہے میرے کو ایک حکم آیا اندر اوٹھا فریدہ سکتے ہیں چل دنیا مکنے جا یہ میرا بید ان کا حکم آیا کہ اوٹھا فریدہ سکتے ہیں چل دنیا میں کھن جا بڑا الگ سا حکم تھا کہ دنیا میں کھن جا کونسی دنیاں دیکھن جا شروع سے ہی گرجی راستے بناتے ہیں آپ کے بھی بناتے ہیں اس بات پہ جرور خیام بکھنا جرور بناتے ہیں لیکن جب اپنی مردی سے چل پڑے لینا تو پھر وہ راستہ مس ہو جاتے ہیں میں چلا گئے لینا اس سمیں سے پھر میرے کو دوسری سٹیٹ باقی جو ہیں اور شہر وہاں سے میں کو انوائیٹ آنے لکھا تو ایسے گرجی نے حکم کیا کہ بار فورم سے بھی وہاں بھی گرجی بھیج کرے پورا ہندوستان پورا تکا چکا ہوں باہر کے بڑے کنٹی سب جا چکا ہوں چھوٹے بڑے کابی ہیں تو میں کوئی یہ بات بڑی یاد رہتی ہے کہ کوٹھ پریدہ ستیار دنیا میں کھن جا اس میں ایک بات تھوڑی سی چھوٹی ہوئی ہے جس کے فوکس کرنا ہے آپ میں نبو کرتا ہوں آپ میں بھی کرنا کر رہے کر آگر آپ کے آپ مانس کے کچھ لانی ہاتھ میرے ہاتھ میں تو ایسا تھا ہی نہیں میں تو گھر بیٹھ جاتا ہوں آٹھ مہینے میں تو زیادہ کسی سے بات کو نہیں کریں دس سے باہر کو نہیں کریں دس مہینے بعد تو جنہیں میرے کو بھیجائے اس میں یہ ایک اور بات ہے آپ کے ساتھ بھی ضرور ہے اب اس پر تھوڑا خیان جو بکھی حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کریں سورجی کے حکم میں سارا کچھ چلتا ہے ان کے حکم میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے ہر کسی کے ساتھ جو بھی کچھ چل رہا ہے جو بھی کچھ دیتا رہا ہے اب آپ پر جی کے پاس آئے ہونا اس لیے اس بات کو سنجھیں جو بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے جو چل رہا ہے ان کے حکم سے آپ کے ساتھ چلیں باقی کی حکم باری بات ہے لیکن جو بوجی کے پاس آر رہے ہیں ان کے لیے خاص جو حکم کے باہر ہی چلے جائیں گے اپنے من مرضی سے اپنے من خیال سے پھر سوچ کر کس قدم اٹھائیں گے تو پھر باہر حکم نہ کوئی جو حکم کے باہر چلا گیا تو پچھنے نہیں پچھنے نہیں یہ بات جرور پکی کرو اب تھوڑا تھوڑا چینج ہونا ہے گروہ جی بارے ہونا ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا چینج ہونا ہے گروہ جی کی بیناب جب پہلے جیسے تھے کوئی سمجھتے ہیں باہر پاندھا باہر پاندھا کہتے ہیں جس کو پسمجھن آئے اب ہمیں باہر پاندھا پاندھا راستہ بنانے والے اور راستہ دکھانے والے گروہ جی اب ہم ان کی شرم میں آئے اس چین کو گروہ جی کے آگے ایک پیش کرو کہ گروہ جیسا آپ کا حکم جویں جو حکم جیسا جیسا حکم جو بیسے بیسے ہم کر دیتے ہیں جب گروہ جی کے ساتھ جرور ایک بات سنگی کر دیتا ہے گروہ جی کو بھی پتا لگی کہ ہاں آپ کے اندر اچھا ہے کہ میں اپنے احساس سے آپ کو چلا ہوں اس کا دوسرا ایک میننگ ہے کہ اپنے ڈوری گروہ جی کے ہاتھ میں دے پہلے بینا ڈوری ڈوری ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں نہیں بینا ڈوری پہلے بینا ڈوری ہاتھ تمہارے پربھ ڈوری ہاتھ تمہارے جی جنت تیرے تاہے سوئی کر آگے جو تُدپاگے موہے سیاں کچھنا ڈوری ہاتھ تمہارے یہ ڈوری اپنے ان کے ہاتھ میں دے کارم کیا ہے ہم آئے ہیں دنیا میں گروہ جی کے بھیجے ہی دنیا بھی آئے ہیں گروہ جی تک ایک پارٹ نہ سمجھنا کہ گروہ جی آج پہ ایک پارٹ ہے یہ نہ سمجھنا میں نے دیکھا ہے یہ بات پہلے یہ بار کہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بہت جانا ہے گروہ جی نے یہ دکھایا اور گروہ جی نے بتایا یہ سب چیزیں شامل ہیں کیا دکھایا کیا بتایا کیا دیکھا شروع کیا ہے انہوں نے بھیجے تو ہم انہیں کی بھیجے ہوئے جی جنگ تیرے تار یہ دھارنا ہے ہماری یہ انہیں کی بھی خوری پھر جب ڈوری ان کے ہاتھ میں دے کے پہلے اپنے مرکی سے چلتے رہے گی تو ہمیں بہت جگہ پر جاتی ملتے بین پیاں پتہ نہیں کیا کیا کرنی پڑی کیونکہ اپنی سمجھ سے چلے تو ایک دن آکھوں نہیں چلتا جتنی دنیا گروہ جی کے پاس آتی ہے تو سارے اپنی ضرورتوں کی بھی آیا ہے اور رکھ گئے ضرورت آنپڑی پہ کوئی ایسا ملے کہ جو ہمارے رکے ہوئے جیون کو چلا جائے رکا ہوگا جیون میں سب کچھ آ گیا کاروبار کیا اولاد کیا شادی کیا پڑھائی کیا کماری کیا سب کچھ آ گیا وہ رک گیا کچھ نہ کچھ رک گیا نہیں آگے چل سکے تو پھر ہم ڈھونٹے ہوئے کئی جگہوں سے ہوتے ہوئے گروہ جی تک پھر آ پہنچیں اپنے کیے سے یہ کھا جاتا ہے اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اور دیری ہو جائے تو پھر کیا کہنا گروہ جی کو سوئی کر آگے جو تو تپا گروہ جی وہی کرانا جو آپ کو ٹھیک ہے گروہ کرے سو گری بندہ کرے تو نہیں ہونا ہوا پہنچ نہیں ہوا کئی پار لگ گئے گروہ جی نے لگائے لگ گئے گروہ جی نے کیا تو لگ گئے ہمارے کہہ گئے کہ گروہ کرے سو گری یہ کہنا کہ جیسے آپ کی اچھا جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے ویسا ہی ہی کروانا ہوں میں خالی دوسروں کے لئے بولتا ہوں میں بہت بار کہا ہے اس بات خود چلتا ہوں پریٹی کر میں آتا ہوں تو دوسرے کو کہنے کے قابل میں بڑھوں گا نہیں تو میرے کو کوئی ادھکار نہیں کہ میں کچھ کروں گا دنیا کو بڑھتا رہا پھر میں کو کوئی ادھکار نہیں میرے پرسنل ہے میں آپ کو جو بتا دیتا ہوں ہر سسنگ کے جانے پہ کیونکہ میں سسنگ کے علاوہ بھی جاتا ہوں ہوں بہت کم گرہ جی بھی ایتیں ہیں، دو جاتا ہوں سسنگ میں بھی گرہ جی بھی بھی ایتے ہیں تو آتا ہوں آٹھ، آٹھ، آٹھ دس، بارہ بارہ سسنگ بھی ایسے میرے پاس ہوتے ہیں ہر کچھ کہتا جی کہاں تمہارے چرور آنے اب ایک سرے ایک جگہ پر ہی پہنچ سکیں فیصلہ کاؤں کرے گا میں کس کو فیصلے نہیں بلیتا ہوں گروہ جی کے آگے اداس کرتا گروہ جی جہاں بھیجنا ہے میرے کو بھیجنا ہے میں نے کہا پہلے اپنی اس اجل میں بھسا تھا تو پھر گروہ جی کو میں نے بولا اگر پھر پھر دلار میں آیا تو میں کو پتا کیسے لگے تھا کہ کس طرف جانے میں نے پھر بولا گروہ جی کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس حصر میں جانے اب باتیں ہاں بھی کرو ہم در جواب آئے نہیں تو جواب دیا کہ جو سب سے پہلے تیرے کو لینے آئے گا وہاں چلتا تب سے میں یہی کرتا ہوں پر سب سے جہاں میں پہنچا ہوں تو جو بات چلی تھی کہ سوئے کر آگے جو تک پاڑ گئے گئے جی کو بولا کو جو آپ کو کیس لگتا ہے ویسا ہی ہم سے کروانا ہے تو میں جب آتا ہوں سامنے ارداز کر کے پاتھا کہتے ہیں پھر بیٹھتا ہوں ہر سب سے مجھے جارے دو ہیں جب تین ہیں اتنی بار میں ایک پریاد کر کے پھر بیٹھتا ہوں تو ایک بات میں اس میں کہنے کے لئے میں کھڑا دے جاتا ہوں کہ جو بولانا جو کروانا اپنی برد اپنی برد چھوڑ گئے چلی گی گرے نفر چلنے مجھے جب وہ کم پیاؤ لڑا ہے کہنے کے اتھے نا بیڑے اور بڑے دنگرن کی بھی دنیا آتی ہے میں کہتا ہوں کہ برد بولے کہ یہاں میرے پاس بڑے دنگرن کی بھی دنیا آتی ہے تو نے کسی کو نہیں دیکھنا جس جن نصیبہ پی آیا گرے نرکھا یہ ہو جانا تو نے کسی کو نہیں دیکھنا تو نے سرمگیرے کو دیکھنا تو نے کسی کو لمستر بھی کر دی تیرے کو کوئی لمستر کرے گا تو پیار سے جواب دے تو نے سرمگیرے کو دیکھنا حکم اسی کا انمان ہے بیڑے دنیا میں نے نہیں دیکھا دی میں سرمگیرے کو دیکھتا ہوں آجان انہی کو دیکھتا ہوں میرے کو بہتا رو بیس بیس میں ملے ہیں تو اپنی طریقے سے جلالی کی بڑی کوشش میں رہے ہیں کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں ایسے بیس میں لیکن کوشش میں پکا ہو جاتا ہوں کسی کی باتوں میں نہ آ جاتا ہوں گروہ جی کے مطابق چلنا ہے ان کے انہوں کے حساسے چلتا ہے اس بات کو پکا رہتا ہوں اگر میں یہ بہتا ہوں کہ جو بلانا جو کروانا اپنے مرزید ہے دو چیزیں ہیں ایک سارا تنم بولنا ہے کاروبار میں بولنا ہے گھر میں بولنا ہے دنیا میں بولنا ہے میری جو دنی میں سسن بولنا ہے جیسے واپنے بولنا ہے آپ میں بھی بولنا ہے سب بولتے ہیں نپولا گھر میں بولتے ہو بپار میں بھی بولتے ہو جاؤ میں بھی بولتے ہو دنیا میں بھی بولتے ہو سب جگہ بولنا ہے کروانا کامکار بھی بہت کرتے ہیں گھر کے بھی کرتے ہیں لوگوں کے بھی کرتے ہیں رسکے ذاری کے بھی ہے اپنے بھی ہے دوست میں کرتے ہیں کوئی نہ پھر کیا دیتا ہوں کہ یہ کامکار دے سب کرتے ہیں سارا گیاں اسی کرنی میں ہی ملتا دلو چیزیں ایک سنٹینسی بولتے تھے انگریش میں ورکی سیٹسفائیڈ بٹر رپورٹ نے اگر سیٹسفائیڈ ہے تو رپورٹ نے ایک نوع دے ایسے ہیں اپنے مانے کے حساب سے ہم چلتے وہی کرتے ہیں پھر رپورٹ نے بھی جائے سب کے ساتھ ایسا ہے سب کچھ پیرا آخر نے کچھ نہیں اسی لیے گروہ جی کو بولنا یہ بڑا خائدی ملتا ہے کہ جو بلوانا جو کروانا اپنی ملتا ہے میں نے پہلے ایک لین آپ کو سنا گئی کہ گروہ کرے سو ہوئے یہ کریں گے تو وہ ضرور ہوگا ہم کریں گے تو پتہ کریں ہوگا جائے ہوگا ہوگا جائے ہوگا ہوگا جائے ہوگا جو ایک بھی بھول نکل گیا کوئی دکھے موہ سے ہنڈر پرسن کو بڑا ہوگا ہے دنیا ملتا ہے بے شخص تھوڑے دیری لگا جائے کسی کو لیکن دعا وہی جو بلجے نے کسی کو جب سب کو جس جس کو بولا ہے جو آگے ہم بولنے ہوگا جائے ہوگا رپورٹ نہیں ہوگا رپورٹ پھر اوکے ہوگا اس لیے یہ تھوڑے سے چینج ہے جنگی میں جو دانے والے ہیں ہمیں وہ پرانے تجھ کے اب چھوڑ دیں چاہیے منور جی گردی کو ساتھ لے کی کرو کہ گردی اگر یہ ٹھیک ہے تو کام جاری رکھنا اگر نہیں ٹھیک ہے تو روک ملتی کرنا ہے تو یہ ساتھ میں بات ہوگا ہے اگر میرے میں یہ ٹھیک ہے یا رپورٹ ٹھیک ہے اس لیے بات ہوگا ہے تو گردی جاری آگا ہے نہیں تو روک دیں سمیں تو آکے پھر انسان تو بڑا دکھا سمیں خراب ہوگا ہے سو سوئی کر آگے جو تو دھپا دیں موہیں سیانے کچھو نہ آگے ایک بات ضرور جاری رکھنے لینا ابھی تک فرماتمہ نے کسی سیانے کو پیدا دیں کیا تو کرتا ہی نہیں کوئی سیانہ پیدا نہیں کرتا سیانہ لینے پڑے گی آپ بجار سے بھی ملے اپنے گروہوں سے ملے یہ گروہ جی سے سیانہ ملے ہیں جب آپ جیسے جیسے گروہ جی کے بندے جاؤ گے تو گروہ جی آپ کو اس میں سیانہ دیتے گئے ہندر پرسن جب گروہ جی کے ساتھ پورے جڑ گئے ہیں جس دن دیکھنا کسی سیانہ بھرپور آپ کے ادھر آتی آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کیا دنیا میں ٹھیک ہے کیا گرہ کبھی بھی نہیں ہوگا سیانے پڑھ کے ہم بہت چلے لیکن کچھ نہیں ہوا جب سیانے پیدا نہیں کیا تفہر سیانے کیوں پڑھ کے ہم ہم مو رکھ تم چطر سیانے گروہ جی چطر بھی ہیں سیانے کی ہیں اپنے آپ کو مان جو گزے کیا کہ ہم ہم مو رکھ گروہ جی ہمیں کوئی سمجھیں ہم مو رکھ ہیں ایسی باتیں ہیں گروہ جی سکتا پیدا پیدا کرو مان لیا کرو اپنے آپ کی ایسی کرنے جو ہے ہم سیانے میں پڑھتی ہم تو مو رکھ ہیں آپ سیانے ہیں آپ ہم کو چلاؤ پڑھیں ہماری زندگی آپ کی حوال ہے یہ اپنے دور آپ کی حوال ہے پھر ایک گرام پل دوگ سارے رکھتے ہیں گروہ بہت لوگ رکھتے ہیں ان کو گھمانے پر یہ باہر دیتے جاتے ہیں آپ مالک کو اس کی دوری آپ کے باہر ہیں وہ جارہ سا اگر دور ہوگا اس جنگی جی کو مو لگانے لگے گا آپ اس کا اتنا محان رکھتے ہو جب بھمانتے ہو تو جڑا سا بھی اپنے دور کچھ کر لے گا آپ اس کی دوری پیچوں پر چلے گا دائیں پائیں چاڑے جاتے گا آپ پھیچ کے بھولو گے ادھر چاہتے ہیں بس یہ ہمارے ساتھ ہونے ہی پڑے یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو گروہ جی کو تو پتہ ہے ہم سب کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے پھر وہ غلط طرف ہو جانے لگے نہیں جانے لگے روک لیں گے دوریوں کے ہاتھ تو صحیح طرف دشا کو آپ کو پکلیں جب پھر چند آپ کو موجی موج جو چاہیے سب آپ کے لئے لگے ریٹ مڈا ہے بڑے سارے سسن ہیں اس پر ملے بہریوں جانا تھا جانا ہے جانا ہے پھر وہاں اچھا ہے سب کچھ جانا ہے دیاری میری طرح کچھ اتنی پیہ دیتا ہے جب دھیان آیا کہ آپ جانے بارے ہیں پھون دی آتے ہیں دیار کر لو جانا ہے کچھ من جانے کی طرف جائے میں دو بار اس پر گوھر بھی کیا یہ ایسا کیوں ہے چلو میں کر دیکھتے ہیں برنی کی کیا بارتی ہیں دو دن پہلے جس دن جانا تھا دو دن پہلے میں نے پیکن کرنے شروع کرتا پیکن بھی کر رہا ہوں لیکن اندر خل بھی بچڑی جروع نہ جانے تو پتہ نہیں آسا کیوں ہو رہا ہے چھوڑ کے میس میں امتا یاری قطب چھوڑ کے میں بیٹھا ہوں بیچارتی نہیں پھر پھولا ہے ریٹی ہو پیٹن ہو گئی میں نے کہا کر رہا ہوں آنا ہے درو چلنا ہے درو دل 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 میں نہانے کیلئے واشن گیا جب ایک دل دیا سویرے نہانے کیلئے واشن گیا تو کسی نے وائپر ٹاؤر سٹینڈ کے لیچے ایسے کھڑ کر دیا میں نے کہا پتہ نہیں کس نے کھڑا کر دیا جگہ یہ تھوڑی ہے جہاں کرتے ہیں وہاں کھڑ کر دیا میں نے اٹھا کے ایسے شیف کی طرف وائپر جو نہانے بڑے سیکشن کیے اتنی اونچے برنیاں ہم تو بہتے ہیں ہم پتہ ہندی میں کیا بہتے ہیں وہ پانی کی روٹ کے لیے بڑی ہوتی ہیں پانی فیر دیا میرے ہلکا سا پیار کا موٹھا مند اس کے لگا اس کی ایڈیٹیوٹ میرے کو نہیں پتہ چلا زیادہ میرے کو ایسے لگا کہ ٹچ ہوگا ہی مرا پیار ایسے تو جھوٹے موٹے لگتے ہیں پیار میں راک کے جب میں آپس آیا تو انہوں نے نظر پڑھی تو انہوں نے اتنا بڑا پیار اچھ پڑھی تھا میں ہل جائیئے کہاں سے آ گیا تھا جب کوئی نہیں ایسے دی تھا میں نے اسے پیاروں کھایا تو ٹپ 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 ٹلڑ نیچے گئے تھا میں نے پھٹا پھٹلا میں نے پھیجامہ پھیجامہ پہنا کہ وہ بہت بہت رہا تھا جیسے جیسے پیر رکھتا بہا رہا ہے اتنے بڑے پیر چکے گئے چھے اتنی بلیڈن میں نے چندگی میں اتنی بلیڈن میں دیکھی ایسے اچھے پڑا چلتا بڑتا پتا میں چھوٹا لگی بیٹ پر آکے بیٹھ کے پتا میں نے پیر کو اوپر اٹھایا کہ کہاں سے آ رہا ہے جب دیکھا تو ہم اٹھے سے بڑے سٹویٹ سے آ رہا ہے میں نے پھٹا پھٹا اس کو پکڑ ہاتھ سے پکڑ کے پیٹھے میں نے آوازیں میں گئی میں پسکرور پار کرتا ہوں سیٹن پھلور پار بڑا لڑکا ہے آوازیں میں گئی کسی میں نہیں سنننی اتنے میں تھوڑی دیت بار میں نے پڑا لڑکا بہا سے آیا کھا کی طرف پر قریب میں جاؤ آتے ہیں تو میرے اگر میں دھاؤنوں تو میرے کو چل جائے اس ہی اٹھے کے ساتھ سے آیا یا اس نے دیتا تو میرے جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا ہے میں نے کہا تو ایسا تھا میری ہوتا کو اٹھوڑ وہاں کے بلائے طرح جائے ایک پھولیسن گھٹا ہوا ہے اس کے اندر پسکر اٹھیکٹ پڑی ہے کوئی ریٹال ہے سب کچھ ہے کوٹر میر ہے سب کچھ دیا پڑا پڑا تو ٹریسنگ کرتا ہے میں اس کو روز کے بیٹھا ہوں میں بھی تھک گیا پڑا پڑا دو تین گھنٹے پاک گیا ہوسپٹر نوٹی طرح نے کہا کہ وہاں مجھے پڑا 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 جو سے آ رہی جب تک تو اچھان گھنٹ کرے گا دوکٹر پتا کتنا اور بڑا بڑا جانا ہے اور میرے کو کچھ ہونے بھی لگا تھا کم ہونے کی میرے کو وجہ سے کچھ ہونے بھی لگا وہاں بھائے تو پسنے دوکٹر نے پوچھا کیا لگا ہے یہاں یہاں کہ ایسے ایسے کچھ بیٹ کہتا کچھ ہوتے بیٹ کہتا پہلے بتاؤ کہ صریح بات کیا میں کہ سچ بولتا ہوں ایسے پیار رہتا ہے حلقہ آسان میں تو بتا نہیں جلا کہتا یہ ایسا کٹ ہے جیسے بلیڈ سے ڈیپ کٹ رہتا میں کہتا سچائی تو یہ باقی آنکھ میں پھر اس نے سٹیج کر دیا چل بات کر میں نے پھون دی ایسے چھوٹ پھر بھی میرے کو پریشر دی تر آپ چپل بین کیا جو تانی پیرا جائے گا میں کہ انہوں نے پیار زمین پر رکھنا ہی بنا کیا ہے کیونکہ پیار رکھو گے باڑی کا پریشر آئے گا تو سٹیجنگ سے بھی بلیڈ دو ہے وہ بات دورے گی تو تمہیں بلڈ دن رکھتا اس کی وجہی ہے تیسرے دن چوتھے دن پتا چلاتی ہے وہاں کوئی حاضصہ ہوا جو دولے بگاڑی تھی وہ سمجھ بیا تو آگے ڈانس رہے تو جنب کر کے نا ان کے اوپر چکھتے ہو سکتا ہے کہ میرے کو شاید جیدہ چوتھا آنی تیسرے جو کام کی بات ہے وہ اب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کو زیادہ چوتھ آنی تیسرے ہو سکتا ہے کہ بڑی مشکلیں آتی تو گردی نے وہ حالسہ گھر میں کر دیا بلڈ کا لاؤس میں وہیں کر دیا اور وہاں کے چکر سے گردی نے بچا جید یہ ہے فیصلہ جو بلانا جو کروانا اپنی مردی دوری ہاتھ تمہارے سو ہی کر آگے دو تو دپا دو ہو ہی کروانا دو تو کروانا دو کروانا 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 میرے کو تو کوئی شنکہ نہیں اس بات ہو کسی کو ہے شنکہ تو تو رو پوچھ لے پر میرے کو شنکہ کوئی کوئی ماننے میں ہی بہت ری بات مان کر چاہ اللہ یہ ہی اچھا مان میرا دوسرے نمبر کا جو لڑکا ہے وہ ہر سال پیم پوچھ ماترہ ٹیکنے جاتا ہے گردی کے ٹائم فی لڑکی پرمیشن اس کو دی تو جاتا ہے ہر سال سال جب بہت بار آئی تھی کدار نام تھا آپ کو بتا رہے سب تو اسی پہل ہے پتا نے کچھ دل پہلے چار دل پہلے میرے پند میں آنے بگیا تو میں اس کو کہا کہ اس بار نہ جا پہلے ہر بار جاتا ہوں ہر سال جاتا ہوں میں پوری قیالی کرنی ہی تو بس صرف ہم نے جانا ہی میں پھر کہا پتہ نہیں آسکتی مہر پر اس بار نہ جا کہتا نہیں میں جا جانے کی دو دن پہلے وہ بھی دو دن پہلے بھی بات تھا لیکن فیصلہ پہلے دن پہلے 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 کا پیر اچانک جو درد کرنے لگیا تو پیر سنجھی جائے لگر آکے چلی لگ میں ہی ہو یا پہلے رکھو پہلے 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 چلہ مشکل میں کہا تو رکھ جا پہلے درد ہے تکلی ہے تو گاڑی کیسے جلائے پہلے پہلے اس کو اتنا جنوب تو ایک سنٹینس گوھر بیٹھا کہتا آج تو میں رابلی رو ملے بیتا میں جانے میں کیا تو یہاں گلتی کر رہے میں بہت بڑی گلتی کی یہ بات پہلے رابی نکال ہوا دوسرے 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 جب جانا تھا تو پہلے 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 جب در شروع ہوئی ڈاکٹر کہ گیا ہے دیکھا ہے کیا ہے سب کی کہتا کچھ ایسے سوائے نہیں ہے کوئی نرک کوئی تھوڑی سی گروہ کر بھی ہے اس کی ہے ایسا بھلا ارڈین ایک سے رکھی ہے ایک دن پہلے اس کی تغلیف بہت زیادہ اور پیار نہیں پاک نہ لگے کہتا میں تو بہت 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 حال ترمی ہے پورا اور تھوک دوکٹر کے پاس جا کنزیشن کے پاس جا اس کی پاس جا اس سے بات کر نہ کہ میں تر ساتھ چل جب اس نے ایکسر کروایا تو صاف ایک فریکچر آیا نہ کہ اس کا مڑا ہے نہ کوئی چیز لگی ہے نہ کچھ ہوا ہے فریکچر آیا کیونکہ اس نے بولا کہ میں جانا ہے آج دیکھ کریں انہوں نے پھر ہار کے یہ رکے چالیں آگے حادثہ بہت 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 ہون پالا ہے دنیا اس کو بچانا ہے تو فریکچر کرنی ہو اچھا بہت بتھائے فریکچر ہو فریکچر جوڑ بھی سکتے ہیں گری جو رو پڑے ایسے رو پڑے بھی تو کر دی چاہے پڑے پڑے آس ہو گیا میں حسن آگ میں چوبے جان ہے حسن نے رکھا کرتا نیا دنیا جائے رہے تیسرے دن کی بات ہے کیلوی جن دیکھ رہے رہے کٹھا ہے وہ حادثہ نیوز میں آیا کرتا دی تو یہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا خدا اس نے سمیں کی گلتی کیا تو وہی وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حرصہ جاتا وہ ایک قدم کا واہم کا بھاقب ہے وہ پتہ بھا کہتا میرے حساب سے چلے جاتا تو اس سمیں پر میرا وہاں ہونا تھا برا بول گوزنا سمجھے تو بس یہ خراب ترمیر یہ ایک اور کچھ کے بول ہے گصہ آ جائے گوزنا پھر آدمی کو کوش نہیں کیا اور بول ہے اس سید کے کنٹرول کے لیے بلو جیس کے آگے اپنی آز پر تو یہ ہوگا پھر کہنے کی ضرورت نہیں یہ ہی اگر دوڑی اپنے گوزنا کے ہاتھ آگے گوز جی جو ہی گوزیاں میں نہیں آتا ہے فرماکمہ جب وہ رنطماشہ دیکھنے آتا ہے وہ کسی کو پتا نہیں کرنے دے گا نہ وہ کسی کے سامنے آتا ہے وہ اپنا رنطماشہ دیکھتا ہے پہچانے والے کیوں پہچانے والے کیوں پہچانے والے کیوں گروہ کی دنیا میں ہم سب کی لیے آئے ہیں انہوں نے ایک کھلا سا گروہ ہے کہ دیکھا میں آپ کی لیے آئے ہیں میں سن پچاسی سے گروہ جی کے ساتھ ہوں آج تک میں گلتی بھی کر سکتا ہے کتنے کروڑ ہوں ہی بھی نہیں کتنے لوگ گروہ جی سے سب کچھ لے گئے ہیں گروہ جی کتنوں کا کلیاب جا گیا ہے مواج آئے ہیں تو جس کو پتہ بھی نہیں ان کا بھی کر دیکھتا ہے ایک سب میں میرے کو مندر بھی ملے تھی میرے کو دیکھتے رہے ہیں میرے کو پھر پوچھتے رہے ہیں کہتے کہ کیسے آیا ہے میں کہتے کہ میں ایسے کسی کی ساتھ آجاؤں گا جانا کیسے ہی ہے میں کہ کسی کی لیے ساتھ چلے جاؤں گا ان درے جہاں میں بکا ہوں کہ اس طرح جانا ہے کوئی بھی ملکل لے جائے گا کہتے کہ میں دیکھوں میں کہتے کہ آپ کہاں رہتی میں نے بتایا راستے میں میرا ٹھٹانہ پڑتا تھا چل دیکھتا ہے انہوں نے راستے میں اپنا سخصن سنایا ایسی بات چلے ہیں کہ کب سے وہ جی پاس آنا شروع کیا کس طرح سے آئے کیا میں کہتے کہ میرا بہت بڑا سخصن ہے میں کہتے تو سنو وہ اس ملیسٹری میں ڈائریکٹر تھا بڑے مانداب کس طرح کیا کوئی کس طرح کام کرنا ایمان کرنا بھر پور ہوں مگر ایک اندر اچھا جاتی میں نے کھوڑا سا پیسا جہو تمہا ہوں اور بچوں کی کام ہوں ہی انہیں پری متور جائنٹ میں ہیں انہاں سے تکا کام چندیا کہ یہ زیادہ کھیں اور تو میں نہیں سمسے باہر جو پیسہ ملا اس کی ایک پروپرٹی کھینی ملی ایک اور ان کو ملی ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت فائدی مند ہے ان کو بڑی ضرورت ہے تو کم ریٹ میں دے رہے ہیں دے لو انہوں نے دیکھ سے لوگاں اٹھایا وہ پرابہ نہیں دے تیسری ایک اور آبی سستیواری یا دوسر جس کے زالے سے پیسہ کٹھا کر کے لئے بھی چھوڑا جائے بھی جائے بھی مساف کرتے ہیں ہر بندے کی یہی کلپلیشن ہے پر نرچاہت کچھ اور اورے کی اورے پڑھتے ہیں آدمی تو کچھ چاہتے ہیں کچھ کرتا ہے پر آگے کچھ اور کا اور ہی بڑھتے ہیں کچھ آگے وہ نہیں بڑھتا پر اپر ٹفا ساتھ نائنٹی ایٹ میں ڈیلی میں بہت بڑا ڈاؤن فال آیا تھا نائنٹی ایسے سے خاص کرتے ہیں سمیں بڑھتے ہیں اب واپس پیسہ لینے والے چند کرنے چھوڑا ہے اتنی بری حالت میں آگئے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے لگ گیا وہ چھوڑا ہے وہ چھوڑا ہے ایک دن انہوں نے ٹھان میک کے دنیا میں رہنا ہے کس کام کا چھکے ہی جلدی کی نکالیاں ہیں یا کسی کے ہاتھ چڑ گئے یہ مشکل آگئے یہ مشکل آگئے تو جب انسان کو چار تر کچھ نہ دیتا تو جو کمجور دلوالے ہیں وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ چھوڑو جنگی ختم کر انہوں نے ختم کر لے گا بندہ پر جب آگئے ختم کرنے کے بعد جب آپ نے کہاں جانا ہے جب وہ جنے پڑتی ہیں یہ پھری ٹائمیں کبھی دلے سے بات کریں گے بیٹھ کے اب یہ سمیں کم وہ بڑی مشکل ہے ہر سمیں جو احساس کرتی ہوں وہ بھر سے سارا سمان فاکٹ سے دکار ہی دکار ٹیبر پہ رکھ کے دردت دیکھا سارے اپنے کامیں بیزی ہیں جو چھکے سے لکھتے ہیں راستے اُٹھ رہتے میں سوچتا جا رہا ہوں کہ کیسے دنیا سے جانا ہے پلائیو چون لیا ہے کہ وہاں سے چلا مار دیتا ہوں چاہاں وہ چلتے جا رہے ہیں گرمی کا بہت موسم تھا بڑی کرنی تھی اچانک ایک آواز آتی ہوں میرے کو اور تُو مرنا نہیں باٹی میرے مندر آجا نہ تیرا کلیان کرتے ہیں اے بھر بھوئے وہ حرام ہو گیا کون بھولا چاروں تر دیکھنے در 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 کوئی بندہ نہ پرندہ بڑی حرام ہو گیا کون بھولا ہے پھر چل پڑھا کتن ہے پھر اب آ جائے وہ تیلو کیا تھی مرنا نہیں آجا میرے مندر پیرا کلیان کرتے ہیں کہتا کوئی جو عشق کی ہے جو میرے کو بوڑ پیرو پر مان دینا چاہتے ہیں مان دینا نہیں دیتے ہیں مان دینا چاہتے ہیں میں بک گیا تو پھون کرنا تھا کہ آکے میرے اتنی طاقت نہیں اتنا چلتے بھر میں آئے کہ وہ واپس پیدا بھر چلا جاؤں تو بھر سے بچے تیسے کو بھلائیوں کا لیٹیا آکے میں تبیر ادھر ادھر دیکھا پیسیو ایک بھر گیا وہاں سے پھون کیا وہ کہتا پڑے دھمر آئے رہے وہ کہاں ہوا آپ کہاں چلے پہ میں یہاں پہ ہوں میں تلے رہا لڑتیوں نہیں جاری اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاٹی کی طرف سے میں کوئی ایسے ہوں ایسے کہاں اب یہ کہیں نہیں جانا بھر چلو پہلے وہ بھر لے جو کیا بات کچھ ہی سب کچھ ہوا کہتا ٹھیک عقل چلے نیک سے چلے بھاٹی اٹھر چلے گئے اب بتانا چلے تھی کون سے مندر جانے وہاں کسی سے پوچھا دکاندار سے ایسا ایسا کونسا یہاں مندر ہے جہاں پہ دوگوں کی کلیان ہو جائے انہوں نے بولا کہ یہ ایک ہی مندر ایسا ہے جہاں پہ بہت بڑے آتے ہیں ایسے کام کہتے ہوتے ہیں آگے چلے جو لیفٹ کلی آئے بھی وہاں مرز اور شغلن بنا ہے بہت بڑا برزن سے اوپر وہ مندر ہے باپی جا کے پوچھتا ہوں چلے تھی اندر کہتے ہیں میں بیرہ میرے ساتھ پڑی آئے ہیں سمادھی پڑی ہی وہاں ماتھا ٹی میں کہتے ہیں پتہ نہیں میرے دنیا بھر کا رونا کہتے ہیں وہ وہاں ہے جب ایسے اندر سے رونا آتا ہے ارداس ساتھ ساتھ ہی بڑھتے ہیں جب کسی باقتہ ہونا ہے تو وہ بات ارداس کے روپ میں بدل جاتا ہے کسی نے کہا کہ یہاں ہی ریٹھتے ہیں کسی جاؤ تو ہوج ہے وہاں جاتے جاتا ہے اب بات کس سے کروں تو سمجھنی آئی مکم آیا کہ چلو نظر بشاہ رو پھر چلو جیسے جیسے کہتے ہیں کہتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں میری دماغ کی سوچنی ہر چیز وہاں کی فیلنگ کتنی اچھی فیلنگ یہ ساری چیز انہاں میرے سامنے دھوم رہی ہیں اور میں اسی کی بارے میں سوچ رہا ہوں ہفتہ دستہ نکلے ایک کون آتا ہے وائد ہاں کی کون سوچی تھی وہ نہیں سنچتے کیونکہ بڑے دلت پادشاہ کے کون آتا ہے لنگ آر ایسے کرتے ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ کی ایک پروپرٹی وہاں پڑی ہے پرسند آگی ہے میرے کسکرن کو تو ڈیل کرنی ہے کہ ایسے ایسے کوئی کہہ رہا ہے میں نے کہا کہ کون بھنک کر یہ دہنے والا یہاں کوئی دھوکے سے میرے بھنک کو بلائے گا پھر پکڑے گا کسی نے بھنک کر دیا پھر بیل بکھی پھر اس نے کہا کہ ایسے ایسے پروپرٹی پرسند آئی ہے ربیل کرنا ہے میں بھولتا ہاں آپ بھولتا ہوں تو میں بھولتا ہوں کو لگا کہ کچھ بات ٹھیک ہے میرے کو کہا سنتو لو سننے میں تھوڑا کچھ ہو کون سے بھی کچھ ہو جاتا ہے میں نے سننا تو جو آوائی تھی بدلی تھی انسان کوئی اور تھا لیکن بھولنے کا لگا کچھ ہے یہ کوئی ٹھیک انسان ہے تو کہتا ہوں میں جہاں رہتا تھا اس کے سوسائٹی کے باہر اور جو لیفٹ بھولنے کی ایک اوفیس میرے جانکار کا ہے میں نے وہاں کا کوئی رہی اسے دیکھ کیا جو اوفیس ہیں وہاں میں دیکھنا کہتا ہوں میں چھک گیا پہلے بندل لیتی آئے رہے کار سے اُترے بندل سارے بھی بچانا ٹھیک لگتے پر کہتا ہوں میں نے کہا اس سمعے میں گروجی بڑے ایجاد آئے میں اس دن گروجی کو اجازت دیا میں نے کہا گروجی آپ کی پاس آیا تھا آپ نے بلایا تھا یہ دیل کرنے آئے بندے صحیح ہوں تو بیٹھنا ہی نہیں کرنا میں چلا گئے ہاں سے گروجی آپ کی پر اکتا ہاں انہوں نے اس بات کی کہتا ہوں میں نے کہتا ہوں میں نے کہتا ہوں میں نے اس کو کہا جی پانچ لاکھ منی ہیں میری سرکت ہے میرے پر پچاس لاکھ پی دیتے ہیں دور جسٹی کرا پانا 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 آپ پیمئن یہاں پر لے رہو تو یہاں کابر کول کابری اساتھ لے رہو کول سائنٹا پانا 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 آئے تو پیسے گیا پچاس لاکھ وہ چلے جائے سب سے پہلے کہتا ہوں میں توڑا ہوں نے جو چیہی تھا میرا سٹڈی کا سسٹم آئی ای پیئن ہوں پڑھتی تو اس کا سسٹم رک جاتا ہوں کیونکہ فریظ نہیں اب ان کا ایک گروپ جو تھا ٹینڈaalڈ کے ساتھ بچوں تھو تو وہاں ہم کی پیڑی تھی اس کا لسٹ میں نام نہیں آیا کیونکہ یہ پیسے تھی جو ہم کاغل ہوگی تو پہنچی گئی کہتا ہم وہاں دورا سی جاتا تھا جا کے دین سے ملنا تھا وہ نہیں تھا پوچھا کب آئے گیا یہ پتا کوئی بھی آپ بیٹھے ضروری ملنا تو بیٹھے کہتا ہمیں بیٹھا رہا ضروری تھا یہ ساتھ مجھے شام کو کہتا دین آیا آتے ہی انہوں کو آوائز دیکھتا ہے میرا نام لے کے آؤ جی کیسے آئے گا میں بڑا حرام نہ میں کبھی اس کو ملا ہوں نہ ملے گی ان کو کبھی ملا ہے کیسے نام لے گیا اندر چلے بیٹھو میں پیچھے پیچھے چلا گیا انہوں نے بولا سر ایسا ہے پیچھے بٹھو میں بیٹھ گیا دین میں خود اپنے سائٹ میں ایک سائٹ بورٹ جیسا ہوتا ہے ایسا ہے میں جگ لیا گلاس لیا پانی بھڑا کہتا ہے یہ پھلے پانی پیو پھر بات کریں گے پانی پی گیا ایک گلاس اور بھڑ دیا کہتا ہے اور پیو پھر بات کریں گے اچھا بنتا ہے لبردتی میں تو دو گلاس ایک گلاس لیا موسکر سے کیا گیا دو گلاس کیسے کی پھر کہتا ہے میں بھڑی موسکر سے دیا اور کہتا ہے اب بات کریں ایسے ایسے ہجو پیس کی اب نہیں کرسکے پیس کی تو اگر آپ اچھا جو ہے جسی ہے اس کا لسمنٹ نام لسی ہے تو آپ اسمنٹ نام بولو یہ جو پیسے پانے یہ روپ اسے بولا کہ یہ تو ٹیبر کی عیشیت لیتا کل آکے دے دینا سر اس کا ایمیل ایم کیلئے اس میں نام تو کروانا وہ کیسے ہوگا ایک دن چھوڑ کے وہ جانت کام کی سوڈن جانت کیا اسے فون کیا انہیں پہلے لگا نہیں دو دین بار پھر لگا بات کریں اس میں کہ ایک سوڈنٹ رہ گیا دوبارہ آپ کو ہم لسٹ کو کٹس کرتے ہیں انہوں نے بولا کہ دوبارہ لسٹ کٹس کرو تو کہتا ہوں لسٹ دوبارہ میرے سامنے ساٹھ آٹھ نو بڑھ کہتے ہیں تو لسٹ انہوں نے کٹس کریں تو جواب ہی آگیا پھر ٹھیک ہے لینا ہم لسٹ میں ڈال جائیں تو انہوں نے کہا جی یہ شجول ہے اس ٹھیک ہے آپ ساری کاروڑے کرتے ہیں اپنے بچے کو جان چھوڑ کرنا یہاں سے لے بھی چھوڑ کریں پھر کہتا ہے اگر میں بینٹ دوبارہ تو بینٹ کی جا کی پیمنٹ کریں وہاں سے اس نہیں ہوا دوسری تیر کہتا ہے کچھ دنوں بعد ہفتے تاکر بعد دوسری تیر پیفون آکھیں میری وہ بیڈیر ہوئی جو میرے کو زیادہ پھرٹ کرتے تھے جو اٹھاڑا پڑا تھا جس کی کارن چھپا تھا میں نے پہلے ان کو بلائی جی آجو اور ان کے مجھے پیسہ نہیں ان کو دیا تیسری پروپٹی بھی بیٹھتے تھے جس کے اور میں نے کہا جتا ہے سب کے دیز لاکے تو میں آجا ہوں تب سے بڑی جی کرتا ہے کہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے میرا ایسا کام چلتا ہے ایک دن اس میں نہ پھر سیوا لے جی میری کہ آپ کو سسن پر لے کے جانا اور آپ کو جو بھی ٹائم ہو جائے میں وہیں آپ کے ساتھ جانا آپ کو پھوڑ کر پھتا ہے میں نے بڑا کہا کہ کام کائز بڑے ہو کام کائز کرو فرمانے نہیں وہ آجا پھتے تھے اور جب ہی راست ہو باپا سڑا میں پھوڑ کر جانا تو ایک دن در کو جھوڑ لے کے جا رہا ہے تو بھائی کا فون آیا کہ ایسا ہے وہ پرانکتا پھوڑی کی بیو قسمیاں پھوڑا ہے تو کہاں وہ آپ آجو 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 یہ جی کر دی کہتا ہے کہ میں بڑے ضروری کام میں ہوں میں آگے اس کے ساتھ جا رہا ہوں میں بڑے ضروری کام میں ہوں میں نہیں آسکتا یہ ڈیل آپ کرو اس سے کہا کہ اگرے سے نہیں ہونا کہتا ہے یہ ہو جانا ہے آگ کرو یہ اس کی کس پر پڑے کی فائل اس کلر کی وہاں پڑی ہے وہ وہاں سے نکال یہ نام ہو رہا ہے ڈیل کرو تو جب ہم سخصن کر کے تو واپس آ رہے ہیں دوسرے سخصن پہ جانا تھا تو جب جا رہے ہیں تو اس کا فون آیا شام کو ڈیل ہو رہا ہے ڈیل ہو رہا ہے ڈیلے میں ہو رہا ہے تو میری طرف ہم کر کے بولتا ہے کہتا ہے کہ جو انکل مانتے ہوں کنجی کو میں گردی کے سیوہ میں ہوں آپ کو لے کے جا رہا ہوں چھوڑتا ہوں میں ان کی سیوہ میں ہوں گردی نے دیکھو وہ بھٹیل پھول کر آیا میں حسن نے کہا کہ آپ نے کہا سارا دن یہی دیتا ہوں کب سے پتاسی دیتا رہا ہوں چلو آج ایک اور سیجی جو گردی کے ہو گئے ہیں ان کے رنگ پھر ایسے ہیں تو آپ کوشش کرو آگئے ہو ابھی آئے ہیں جڑنا باتیں ہیں اب آپ جڑنے کی کوشش کرو ایک ہی طریقہ ہے گردی کے ساتھ جڑنے کا گردی کے پاس پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے گردی کو ہر سمیں یاد ہے یاد نہ چھوڑنا پہنچنے کا ہر سمیں یاد کرتا ہے تو گردی سے جڑ پاؤ گے گردی کے پاس نہیں پہنچنے ایک ہی دنیا میں طریقہ دوسرا کوئی بڑا ہی نہیں ہے کہ سنے سامسلے ماں کو اسے سب سمادھیاں لگائے بیٹھے ہیں تو پس بھی بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ سمادھی ملی ہے صرف سے ایک بیٹھا ہے کچھ ہلی رہا آنکھ نہیں جھپرا کچھ نہیں کر رہا تو کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہیں یاد کر رہے ہیں ہر کچھ نہیں جب ترنا پہ جو لینا بہت جب ان کو پرماتنہ کی پرابت کی گوئی پرشن مال ہے جب ان کو درشن ہیئے تو انہوں نے بیان ہنٹ پھول دیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا کسام کا بیان ہنٹ پھول دیا کہ اس کے اندرہ سے مو سے بانے نکھلی شروع ہو گئے جو گردی سامنے درد تھا تو ان کی پہلی مہین کیا مجھلی جو جن تمری بھگت کرنتے جو جن تمری بھگت کرنتے تنکے کا آج سوارتا تو ان چھٹ سے پہلے آرکی کے روپ میں بانے کریں گوپال تیرا آرکا پہلی دائن یہاں سے سن جو جن تمری بھگت کرنتے تنکے کا آج سوار کا جڑا تھا تاکی جو بھگتی کرتا ہے آپ ان کے ساتھ کا آج سوار جو بھگت کرتا ہے چلتے پھڑتے بھی بھگت کرتے بھگت کرتے یہ ہے بھگت کر سمیں بیٹھتے ضرور نکالنا بیٹھتے ڈال کرنا سارا دن چلتے پھڑتے یاد کرتے بس نکتے ہی کیا سوار بھگت کرتے دورجا سو opened کامتا ہے بھگت کرتے ہیں جو بھگت کر SATAir ہونے دیتا ہے کوئی تک نہیں آج اتنا سبور کرنا ان کی یاد میں رہو کرنا پڑھا کرنا پڑھا کرنا پڑھا کرنا کرے کر آگے آپ کے آپ مانس کے پچھنا ہمارا سچ مچ نہیں ہے ایسے نہ کرتے کرو کہ میں میں کرتے ہی اسی میٹے چکر میں اور جب ہونے ہیں میں نہ کروں گا تو کچھ ہونا نہیں ایک بار کر کے دیکھ لے بھئی پتہ چل جائے گا پتہ تو چلا ہوں کو آج ایک پاس میں میں کرتے ہی آئے میں کرتا ہوں میں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں کرتے کرتے ہی آئے رکھ گئے میں میں سبیہ بھی یاد کر آیا ہوں باتوں میں بھول نہ جائیں آئے کے ان سے نہیں ہوتا ہے نہیں ہونا ہے گروہ کرسے ہوئے گروہ مارک کریں گے آپ کے سب تارے سوار کہیں گے آپ کی زندگی سوار کریں یاد کرنے سے زندگی سوار کریں یہ سب سمٹ کرنا یہ ضرور بات دونی ہے کوئی علاج سمجھ کے کوئی حل سمجھ کے سب سمجھ نہ کروایا کریں نہ کروانا ہے سب سمجھ جندگی سوارنے کے لئے پڑھنا ہے زندگی کیا زندگیاں سوارنے کے لئے پڑھنا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے سب سے کرماتما کے گھر کی سب سے اونچی چیز ہے سب سے کس سے بھی آپ پڑھنا ہے سو جندگی سوارنے کے لئے پڑھنا ہے ہمارے پڑھتا کہیں آپ کو ان کی کہیں باتیں یہ آپ کو سب سے سمجھ جائے اور چل پڑھو بس میرے طرح سے بھی یہ ارداس ہے کہ آپ چل پڑھیں ہمارے پڑھیں نہیں چلا جاتا گھر کیا ارداس کریں چلنا ہے گھر آپ کی مارے پڑھیں ہمارے پڑھیں ہمارے پڑھیں چل پڑھیں چل پڑھیں چرم شرم ایک پہنڈا جائے ست گھر پہنڈا آگے ہو گھرچی کے چرم میں شرم دینے کے لیے جس کو ہوتے ہیں درو دان گھرچی کے چرم میں شرم دینے کے لیے ایک قدم چلو چرم کی گھرچی پر چلو تو ست گھر کوٹ پہنڈا کوٹ بولتے ہیں کروڑ تو کروڑ قدم گھرچی آپ کو اپنے پاس لانے کی آگے یہ ایسے ہی فردی طور پر نہیں کہا جو مارے میں یہ سب کہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے سو چلو جائے گروہ جی جائے گروہ جی چہتن را ہوں چہتن را ہوں جائے گروہ جی شکرانا بھردی شکرانا بھردی شکرانا بھردی شکرانا بھردی بھائی چیتن راو انکل انکل دو میند رکھیں گے چیتن راو انکل پلیز ادھر آئیں اب انکل ہمارے انکل میرے ان کے ساتھ آنٹی بھی آگئی ہے پلیز آنٹی آئیے انکل انہوں کو بلیس کر دیجئے اور انہوں نے آج جو پروبانی گائی ہے آج ہم سب کے عدے کو بہت چوبیا ہے سو ایک جوڑ دار تالیاں دے دیجئے کہتے آج بہت خوش ہو اور اسے زیادہ دھنوان بلیس کو ہم لوگ ہو نہیں سکتے ہیں اور وہ ان کی کیمت نہیں ہوتی ہے اور بہت شکران ہے بہت شکران ہے آج ہم نے جو ماجیکل ڈیوائن ایکسپیرینس کیا ہے it has healed of course by grace of guruji many people today it was very very amazing thank you so much انکل and best wishes انکل thank you شکرانا رب بیرانتا thank you so much شکرانا برو جی کا pal śp آج حق کیم financéta اقصار آج نہیں آج زیادہ آج ہو آج اقط کری تم تک مو curso موسیقی